موسیقی اور قوم کو مبارک بات پیش کرتے ہیں انہوں نے اپنا ٹینئور بلاخر کمپلیٹ کر لیا ہے یا آپ نے مجھے مبارک دیئے یا قوم پہ تنس کیا ہے قوم کو مبارک دیئے کہ ڈیموکرٹیکلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ نے پہلی دفعہ اپنا ٹینئور پورا کیا ہے آپ یہ بتائیں آپ کے ساتھ یہ پولیس والا کیوں ہے جناب چلو چلی دا میلا ایک دن سب نے جانا دیکھو جی صدر گیا نمہ آگیا کوئی ایسی گل نہیں دور دور دو یہاں بیٹھ کے یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے یہ بتائیے آج یہ کرسی آپ سے بلاخر جدہ ہو رہی ہے کیسا فیل تینے کے انڈے دے رون دے رہے جی بیگ سر باقی اب روتے کرسی رو جب بھی پا کے رون دے رہے جی کرسی تو تو اتیات نہیں کہہ رہا ہے کوئی اور ہوگا جلانی صاحب تاہی فون آیا فونر آمی ہم منٹلی پہلے سا ہی پریپیئر تھے سب سے پہلے یہ بتائیے کراچی آئی جی ظلفکار چیما کے آرڈرز ہو گئے تھے آپ کی حکومت نے ایکسپٹ نہیں کیا پیپلز پارٹی نے کہا جی یہ ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہے ہمیں سن میں آئی جی چاہیے کوئی جلاد نہیں چاہیے پھر آج تو جلاد ہی کی ضرورت ہے جس طرح کا معاملہ چل رہا ہے نا کراچی میں آپ کو ایک جلاد صفت آدمی چاہیے تو ٹھیک ہے نا پھر جلاد دو فیرون کیوں دے رہے ہو میں سر آپ کو چیما صاحب رکھنا چاہیے تھا نہیں 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 رکھتے ہماری مردی جاؤ پر چکٹا دو اور کیا پھر ٹپی صاحب کو لگا دیجئے ٹپی صاحب کو لگا دیجئے ٹپی صاحب ایک بڑے نظریاتی آدمی ہے بڑے آنسٹ آدمی وہ تو آپ کے بھائی نہیں ہیں ہاں وہ تو ہیں تو پھر آنسٹ کیسے ہو یار آپ چموٹا لے کے ہر حد ہوتی ہے ایک جگہ دو جگہ تین جگہ آج کا سارے لافٹر کلیپیں آپ نے لینی ہے اب ہمارے دوست ہیں اب آپ ہم جیسے ہو چکے ہیں وہ پروٹوکال ختم ہو چکا ہے دو آئیتے پلیوں چاہ مگاؤ بھائی میں نے ایک بات کرنی تھی کہ ہمیں معاشرے کی اصلاح چاہیے سندھ میں جو لوگ مس گائیڈ ہوئے ہیں ڈاکو دیکھیں وہ بھی ایک انسان ہوتا ہے ہاں جی ڈاکو انسان ہوتا ہے ٹھیک ہے لے کے تو اور ڈاکو کیا بکرا ہوتا ہے مجھے نہیں دی اچھا وہ پیسے کتے ہیں کون سے پیسے کون سے پیسے کون سے پیسے مانگ رہے ہیں سارے ان کے پاس بڑا پیسہ ہے قوم کا پیسہ ہے کس نے کہا ہے تمہیں قوم کا پیسہ ہے میں سابلہ ہے جی سارے قوم سے پیسے تیرے ہمیں کو پندرہ کرپئی ہو جی جناب سر جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نعرہ لگاتے ہیں بھٹوئزم کا تو ہماری نوجوان نسل آج تک یہ سمجھ نہیں سکی یہ بھٹوئزم ہے کیا اے نا نو نہیں پتا نا کے بعد نسل نو کی پتا ہے کون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں میں کنون کو ہاتھ میں یہ کنون نہیں ہے تک کانون ہو یعنی مجھے بھٹوئزم کا مطلب نہیں پتا چلے بتائیں کیا مطلب آپ بتائیں نا یہ سوال ان سے بہت بڑے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں ان کو پتا ہی نہیں ہے اب یہ آپ سے پوچھیں نئے صدر کون آنے والا ان کو نہیں پتا ہوگا میں یقین سے کہتا ممنون حسین پتا ہے انہیں یہ کون ہے میں نئے صدر کی بات کر رہا ہوں بھائی جان یہ گھڑ کا پیانا آگی پیری پیدایش پہ لانا اچھا ان تو ہی صدر نہیں رہے مطلب گرم پانی پاگے دا اوڑ جانا مطلب جی سر جی سوال یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے عوضہ چھوڑنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے اور خدشہ یہ پایا جاتا ہے کہ دو دنوں میں آپ کو چکر چلانے والے ہیں اگلے پانچ سالوں کے لیے ابھی تو دیکھئے بہت ساری چیزیں جو وائنڈ اپ ایوان صدر میں نے ابھی چھوڑنا ہے اپنا سمان شمان وہاں سے پیک اپ کرنا ہے ابھی پیک اپ کیا نہیں آپ نے کر رہے سی بیچونہ تا بھی بننی جا رہے سی کن اللہ ممنون اچھا سر سنا ہے آپ پنجاب میں ڈیرے لگانے والے ہیں انقریب انشاءاللہ وہ انہوں دا محال تیار ہو رہے ہیں جی تھے تیار ہو چکا ہے چھوٹی سی میری ایک جھونپڑی یہ اس درویش کی آئے 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 وہاں جا کر میں سر بام پروف آؤ ہاں وہ بام پروف ہے اس میں بنکرز بنے ہوئے ہیں سارا انہوں چھے وار ہی مارے ہیں واپس کار پر چلا گئے ہیں کس کو آج اڑا ایٹم بام دا بچہ بیٹھا ہے یہ جناب بڑی یہ بندہ ہے یہاں کوئی بہت بڑا ڈبا ہے غور ناویک تیرا اببہ ہے میرا کلے دا نہیں یہ پورے ذل دا اببہ ہے اچھا بات کو گول نہ کر حقائق کو چھپاؤ نہیں اچھا یہ بتائیے یہ بتائیے ایکزٹ کنٹرول لسٹ پر پھر سے آپ کا نام چڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں یہ بڑی پرانی درخواست ہے بہت پرانی درخواست ہے پہلے تسی ہونے گلتی نہ کرنا میں بڑا کوڑا جا آف سر بکار خاص اچھا جی اگر تو انہو پوکھ لگے نا تو تسی میں نہیں دسنا بول دا نہیں ہو مست ہاتھ نہیں گیا بچہ تو بتا آج یہ بہت لیٹ آیا کہتے ہیں ٹرافک جیم تھی رستے میں ٹرافک تھی جیم ہونی سی سر جڑے ٹانگے تیا کوڑا مار گیا سی رستے تمہارا کیا کہالی یہ ٹانگے پہ آتا ہے بتا آتا کہ انہو دکاتے ہونا یا یہ کیا کہتے ہونا اردو بھول گیا تم اپنی بتا آیا کس پہ آتے ہوگا جا کال دے تھے بیٹھے ہو اور باہر تو اڑا رکشے لہا کھلوتا ہے اور گندر کرایا دے دے ہو کتنا کرایا ہے رکشے کا سر میں اگر پانچ کے لگر پہ پانچ دے تو یہ کیا آیا کہاں سے سرے نالتی گلی جو سہاں رہتے ہو تمہارا کار کہاں ہے بات سنو پاگل تو نہیں ہے تم وہ سٹیٹ بینک دا مینیجر اچھا تم کو بات کرنا چاہتے ہو سر جی آخری دن سر جی سے بھی پوچھے سر جی اس دوزر کے ڈڈو سے بات نہیں کرنا چاہتے دیکھیں ہم نے پانچ سال آپ کی مشقت میں جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے با 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 کہ جا رہے ہیں کیا آپ جا رہے ہیں تو کیا ملے گا نہیں آپ سے لاتا کلہ ہی پاؤنگ کھنٹے سر انہوں مائک نہ لائے کرو یہ دے موہ تے چھکو لائے کرو فضول بات کر رہے ہیں چھکو پتا ہے کس کے موں کو لگتا ہے کدے سر کٹے کے موں کو سر کٹا ہے نو بے کے دے پہری پہ جا نا مرشد آپ فضول بکواس کیے جا رہے ہیں میں چھڑ میں سوٹی مار رہی ہیں تھا میری آنکھ میں کر رہی ہیں آج میرے ساتھ اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں اور آپ کوئی ریاکشن نہیں دے رہے ہیں اصل زیادتی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی کرسی آپ سے چھن گیا جب میں نے اوٹھ لیا تھا تمہیں جانتا تھا سر شائری نہ کریں اچھا شائری نہ کریں تو کیا کریں اس کو گھرک کروں آج ایتھے کزارا تھوڑی سر جی ماشاء اللہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں ہمیں ویچڑا ہے کی دینا ہے جہے تھا یہ مریخ کے زیبرے کی بات کر رہے تھا یہ کٹھا نہیں وگڑا ہے نو کاٹ کے بیٹھ یار ترمیر تر کوئی انہیں کپڑے کے چھوانا جانتے ہیں راتھی کپڑے لوٹتا تیری بندہ لگتا ہے نہیں لگتا ہے میں پروگرام جھاڑ کے نا میں نے آ رہی دی دکان سر جی کو جولری لینی ہے تھے میرے دھڑیتے آ جاؤ سر جی ہے دیکھو دو کروڑ دی انگوٹھی جے یہ ہیرے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے اس نے غالباً پاکستان کا سب سے بڑا ہیرائی ہے ہاں جی اے اے نہیں سر کوہ نور ہیرائے اچھا اچھا ملکہ برطانیہ کوئی نہیں سیمتا اے تو مفصل ہے کیا ہے وہ کیسے اے شہدانہ چالس نے اتے بہ گیا سکتا ہے سر کراچی کو فوج کے حوالے کیوں نہیں کرتے ہیں صرف کراچی کی بات کیوں کرتے ہیں پورا ملک فوج کے حوالے کر دیں جو گوش کے ناخن لے کیا ہو گیا آپ کو کیوں ایسی بات آپ کے دماغ میں آتی کہاں سے تو پھر سر امن بحال کریں کراچی کا امن بحال دیکھئے امن بحال ہو جائے گا جب امن بحال کرنے کی کوشش کی جائے گی تو کیوں نہیں کوشش ہوتی کیوں نہیں کوشش ہوتی زرہ سوچئے آنے والے وقتوں میں آپ پیپلز پارٹی کو کہاں دیکھتے ہیں سر یہاں دبائی ہوئے گی یہاں پھر انگلینڈ ہوئے گی تیرے موں میں خاک گنجے پاکستان میں ہوگی بات پھر اڈیالا ہی چیئے ہوئے گی اڈیالا میں جنہیں پیپی بی آئی ہوئی ہے اڈیالا کا تذکرہ کیوں شروع کر دیا تھا اڈیالا کرنا اوہ یہ کیا رکتی کیا کیا اسے اے دومی لگتا ہی نہیں شوز یا انہیں لگتا کسی دی ملاقات آپ کی صدارت کے دوران سب سے مشکل وقت کون سا تھا سارا فیز بہت مشکل تھا لیکن خاص طور پر جب آپ کو یاد ہوگا اسامہ بن لادن والا جب کیس ہوا تھا ہاں تو اسامہ بن لادن کمیشن نے آپ کو بلایا تھا آپ کیوں نہیں پیش ہوئے وہ ایک الگ بات ہے کہ کیوں پیش نہیں ہوا اس پر میں آؤں گا بعد میں کب آئیں گے ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے اس طرح بولیں نا کیا ہوگا اس طرح تو بات تھوڑی کرتے ہیں آپ طرف میرے ترلا کریں پھر آپ کو بتاؤں گا بہت بڑی بات تھی جو بتانے والا تھا اپٹر بات کمیشن کے حوالے تھا اچھا نہیں میں نے ترلا نہیں کرتا بہت اچھے در میں نے بات بھی لگتا اپٹر بات کمیشن کی بات نہیں سننی اچھا نہیں اپٹر بات تھی آڈینس ایک قویسٹن لے لگو میں میری بات سننے وہ تو سننی رہا اچھا ہوں تمہیں بتاتے ہیں اسی ہو نا دسو یہ دسو میلوں پیسے کتھے پہنے یہ تو اڈے آپ نے دھانے نہ بھول سا رہا ہے اچھا ہے تبات کمیشن کی بات اچھا ہی بات کریں ہمیں بے پتا چلے اوہو یہ کیا سلسلہ شروع کر دیا آپ نے آپ نے نہیں دیکھنا ہمیں کوئی بات کرتا کیا بتایا کیا اسامہ ملہ سر میں انتے دبانگ ٹو دی سٹوری سن آ رہا ہے مزاک کر رہا ہے مزاک کر رہا ہے جانتا ہے بڑی سکریسی آپ نے کچھ کیا ضرور ہے مجھے نہیں پتا کیا جناب ساڑھے نہ کوئی کر ساکتا ازی قانون دے لوگ ماشاءاللہ قانون ہے جی پانکستان میرا پرس کتھے جناب قانون کے رکھوالے ہیں میرا پرس کتھے یار پرس کتھے آگیا وہ بھی مل جائے گا مجھے کیا پتا جناب ایتھے میری جیر دیویج میں آپ میں سیکیورٹی والوں کو بلانے لگا ہوں اچھا تو کیا ہو گیا ہم مزاق بھی نہیں کر سکتے دوستوں کے ساتھ اچھا پاس انہیں بات یہ اپنے تاکیلت میں ست دن از رات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ پہ گئے گا شکر پیسے پورے ہی نہیں یہ آپ کی گھڑی ہے اگر میں نے پولوچو فارق گھر دیتا گیا جناب میں تاڑنا ہی رہنا آنا کسی مرشد ہو جی کیا پاس ٹویشن پڑھاؤں گا خونتے نہیں کاٹ لیا پھر دیتا ویلکم بیک خودین از رات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے دوست تنویر آفریدی نے ان کا تعلق فیشن اور فلم سے ہے اور ان کے عمرات شریف رکھتے ہیں فارق عزیز صاحب کیا حال ہے جناب آپ کا میں تو میرے دوست سب سے پہلے آپ کو میرا ہی تعرف کروانا چاہیے میں نے تو ابھی دیکھا بھی نہیں اپنی بائیں جانے یہ کیا چیز ہے کس نسل سے اس کا تعلق ہے یہ کوئی ریچ ہے اپنے محترم آپ ہیں اتنے ہی وہ ہیں دوست تو لگ ہی نہیں لگ رہا ہے کہ ایک بوری کی اوپر آپ نے دو آنکھیں بنا دی ہیں ایک ناک بنا دیا ہے بیچ میں اور اس کو انسان کا نام آپ نے دے دیا ہے بہودگی کی حد تک آپ دیکھئے تو یہ چیز کیا ہے اس دیکھ رہے ہیں میں کان لگا ہوں جی ہے فریدی صاحب پانچ کروڑ نان کتنے ٹائم میں کھا لیں گیا یار یہ بات ہے پھلا پانچ کروڑ نان سر دس کروڑ کر لگی کہ دس کروڑ آپ نان کی بات کی ایک ٹائم کی بات کی کی دو ٹائم کی بات کی اتنا بڑا جسہ اور آواز ہے کہ دس کروڑ کس سے دہا ایک دیکھیں یا دیکھیں کی اوہ نہیں 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 میرے بھائی کیا ہو گیا آپ کو میں آپ کی بات تھوڑی کر رہا تھا چھوڑ دے فریدی بھائی میں نے داس کے بولیا کر رہا ہے جی آپ کھانے کی بات کر رہے تھے منہ تو بھوک لگ گئی ہے یہ تو ہمارے بھائی ہیں جناب کس کی بات ہے جوڑ آفتاب بھائی میں کھبی سیڈ سے ونگا ہو گیا ہوں جی آپ کو اور پوچھنا جائے گا کوئی یار جلدی جلدی پوچھو ختم کرو کس پہار سے نیسے میں آیا ہوا ہوں دیکھیں جی آفتاب بھائی ان کی آواز کیسے بند ہوئی ہیں بڑا گرجہ ان کی آواز میں آج بول کر دکھائیں مجھے یہ ذرا ٹھیک فرما رہے ہیں پرنس بلکہ ٹھیک فرما رہے ہیں ہسیے مت یہ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی جان غصہ نہیں کرنا اچھا یار یہ بتاؤ تنویر آفریدی کہ فیشن صرف حیت قضائی تبدیل کرنے کا نام ہے فیشن ایک بہت وسیع چیز ہے جناب بہت زیادہ وسیع چیز ہے بلکہ ایک وسیع سمندر ہے جس میں جیسی ویل مچھلی نہا لیتی ہے اچھا یہ فارغ عزیز یار مجھ سے بات کرنے ہیں اس بائی ویلے ٹرک سے بات کرنے ہیں کس سے بات کرنے ہیں کھل کے بات کریں میں ان سے بات کروں میں انہوں تیزے جاؤگرز سے طرز آ رہے ہیں کیوں جی ہم ہوں انجھ ہو گئے ہیں فارغ عزیز صاحب جی میرے دوست قربانی بازت لیا ہے تم یہ بات کہتے ہو اچھے لگتی ہو فرانس کے سنڈے آہا معافی چاہتا ہوں جاکی چاند صاحب ہاتھ دی ہو گئی ہے خود سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں پر آگیا ہوں میں ہیلے اردو بولتا بیچ پنجابی بھی آئی جن دی تبا چھپ کر کے بیٹھ جائے جب سینئر بول رہے ہوں بیٹ میں ڈسٹرب نہیں کرتے کون سا سینئر ہاتھ نہیں ہے لانا ہاتھ نہیں ہے لانا آپ کا کیا ہوا مزاگ کسی کی جان لے سکتا اے بڑا 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 باڈی بیلڈر سی چیڑا جی اے تنویر اچھا جی انہوں نے کلاب چو کڑتا سی کیوں انہوں نے سارا لویا کھا گیا تھا آپ کو کہہ رہیں گی میں لویا کھا سکتا ہوں آپ الفاظ کھا جاتی ہیں اتنی الفاظ کو کھیشتے جاتی ہیں تو لویا بھی کھا سکتے ہیں ہر وقت ایک ہی بات دیکھتی ہیں آنکھو سنتے ہیں کانوں اور لوگ کیا نہیں ویٹھینے تھے پہلے آپ کا یہ مانسنگ کم تھا کہ یہ بھی یہاں پر بیٹھ کے چنگارے نکالنا شروع ہو گیا آپ اسے روکنے تھے اور میں تیرے پٹھائے کے ساتھ ایسے کیا ہو گیا لہے بھی ہالی ہالی پجابی چاہے بہت سو بازے نے گال آنکھا لوگی پانچ منٹ بازے نے پاٹ جانا یہ تو کسی دربار کی چلا جانا دعا مانگا بابا یہ نبی اکے اٹھ کے بیٹھ دے آقا دربار دیکھو اللہ ہی تیری قبول ہوگی غریب لوگ دربار چول بس ایک کو ایک گل یہ بات ہاتھ ہلائے بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں اب بھی آپ نے میرے ہاتھ ہلتے دیکھے چلتے نہیں دیکھے آپ نے بھی آپ زبان سے بات کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں میں ڈر جاؤں گا آپ سے تو آپ کو کہلے کر رہے ہیں میں اپنے مو سے بات نہیں کر رہا جو بہت اونچا بولتا ہے یہ لڑے نا سیریس ہوکے نہیں آپ ان کو بھی دے کچھ روکے نا فضول ارکتیں کر رہے ہیں میں انہیں ڈانٹ رہا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں آپ اپنا لباس اور جیولری خود ڈیزائن کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے اپنی ساری ڈیزائنی میں خود کرتا ہوں اور بال وغیرہ بھی خود افکورس اپنی کٹنگ میں خود کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں جناب اور تاؤں تو موڑ نہیں سکتا آٹھ بندے تو کھرکن نہیں رکھے اور وہ ہاتھ نہ نہیں کھرک دے ہاں جی اور نے بیل چھے رکھے اور تیروں اٹھاؤنا پوے بڑا جیک لگتا یا ٹرالے نو نہیں لگتا بے پناہ طاقت دا مالکی ہوئے 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 اچھا جی یہ تھے منارے پاکستان موٹے سے رکھے جا رہے ہیں پھر لوگا نے بھاڑ لیا کہتا ہے کہ ادھر کہنا بھیک رہاں سے سارے آگرے گیا سی تاج میل چھوڑن لگا سی اچھا انہوں نے سیکیورٹیل نے منہ کرتا ہے کہتا ہے تاج میل پاڑنا ہی میرے دوستو آپ مہمان بنتے ہیں پاور کیپ سول بنانے والوں کے اپنا پیغام دیتے ہیں یہ بغیرتی کی حد تک موٹاپے کی کوئی خواست ہے آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کتنا کیوٹ ہے وہ کپڑے پاڑ کے تھانے چلا جاندے کہہ دو کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں بسنتی بسنتی اے اوہ بسنتی ہیں جنہیں گبر سنگھ یہ چیکاں گناہی ہیں گبر سنگھے دے گئے ہاتھ جھوڑ کے باجی مہتن کی کی ہے یہ نہیں نچا یہ نہیں میں نچا سارے ایسی دہوش بسنتی ہے درمیندر نہیں دے دے بہے کیا اندھوں سارے درمیندر ہے وہ چاچا وہ آتایا وہ ملے آڑے بلکہ نال سمان بھی رکھ لیندے سے کہ بسنتیوں نے روڑتے پائی یہ بتائیے کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں بیٹ اور انڈا وغیرہ اور انڈے تین کھاتا ہوں سبھا گھرہ تین گڑیاں انڈے آنیا جی پانچ ہیلی کوپٹر سلائس دے ہاں جی آپ تین انڈے اور ساتھ کے چھ سلائس چھ ساتھ آٹھ سلائس چھا اور پائے پائے اور بونگ کیا بار ہے کیونگ کون موسٹلی آپ کی بیگم صاحبہ ایک کرتی ہیں ہاں بیگم کرتی ہیں ہاؤس وائپ ہے مزدور رکھے آٹتا سے بیگم کلی کر سکتی بڑی تلوار دے نہ لے دے اے دی سلاعت بندی ہیں کرتی روز لگ رہے ہیں اندھا کو میل لائے ایک پاس ایک تلمہ بانگی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں سوجے ہوئے بپی لہری تو ریسلنگ کا شوق کب پیدا ہوا اکثر لوگ جو تنگ کرتے تھے نا پھر میں نے سوچا کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ مجھ سے ڈڑے تو سکول میں ریسلنگ شروع کی آہ جی پہلے یہ رہے تھے ماسٹر دی تو ان تھوڑی نہ پھر ہیڈ ماسٹر دی پھر پرینسپل دی پھر انہیں سکول تھوڑیا جی پھر بچیاں یہاں تکتیاں کھا گیا ہیں کر کے پھر بچے سارے کھا گیا ہیں آخر دی فرسل چوکی دھار بچیاں سی وہ انہیں آسے پاس ایسا سکول نہ جتلا دیتی ہیں گرمیدیاں چھوٹیاں ہیں نا بھی بجا تو رواج پہ آج یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا جوج ما جوج کے فرسٹ کزن یا نہیں آپ سے پہ بات بھی نہیں کر رہا آپ سے بات کوئی کر رہا ہے مجھ پہ غصہ کرتا ہے ان بینوں کو کچھ نہیں کہہ رہا مجھے لگتا کہ یہ جوڑے بعد نہیں آنا مجھے اٹھنا ہی پڑے گا اور آپ میرے اٹھنے کے بعد آپ دوبارہ اٹھ نہیں سکیں گے بیٹے وہ بات کرو اے ان خزاگی پتوں سے کہیں اے اس کے چھوٹے پتوں سے کہیں اے ایس опять اچھتر دے ہو اور میں ایدن ہو بچا رہو اετεہم اس پہ بائی میرے توس اے اچھتاب اکمال آپ میں ماندھ ہونزing اب اس پر اولے کو موسیقی لجد از راتو میں جائک پیگ وقت موسیقی موسیقی